اور یہاں بتاتے ہیں کہ جب گروہ جی نے آپ کو منطر دے دیا تو اس من کو اس پہ لگا چتھ کو اس سبد پر تب وہ گروہ کے دوہرہ دیا گیا تیرا جو منطر ہے وہ اس من کا گروہ بنا دے سبد گروہ چتھ چیلہ رہے جو نام گروہ جی نے دیا اس میں کیول وہی دھان رہے وہ کونسا منطر میں جاک کر رہا ہوں اور من کو اس کے جوڑ دے تو یہ ہے سورت سبد ابھیاس یوں ایک بار آپ نے منطر اس ڈھنک سے کر دیا گناہ بڑا نہیں ہے تو سمجھانے کے لئے اتنا بستار لگا ہے شرف اتنا ہے سواس باہر چھوڑا کونسا منطر جاک کر رہا ہوں بیس اندر کونسا لے رہا ہوں اپنا آپ جان گیا تو سورت نرت اپنا آپ آگی اس کے اوپر یہ ایک منطر بن گیا آپ کا انمول آپ کے خزانے میں بھگوان کے دربار میں آپ کے اکاؤنٹ میں زمان ہو گیا یہ اس کی کتنی قیمت ہے اور آپ تو دن میں پتہ نہیں ہزار کرو دو ہزار کرو پانسا کرو لگی رہتے ہو اور کتنی قیمت ہو جائے گی آپ کے پاس کتنا دھن ہوگا اس مالک کے دربار میں جانے کا کہتے سہت نام اسے وعنی میں گریب داستی نے سپسٹ نام لکھا ہے میں تو اس لیے کوڈ ورڈوں بتایا کرتا تھا کہ کئی بار ہم انجان وقتی آ جاتے ہیں وہ سن لیں سن لینے سے بھی کوئی لاب نہیں ہوگا ویدھی سے بات بنے گی ادھاس سے لینے کے بعد ہی اس کا بات بنے گی گریب داستی نے لکھا ہے اوم سو ہم پالڈ رنگ ہو ری ہو میں اس کو ست نام کہہ دیتا ہوں کوڈ ورڈ اور بنانے کے لیے گریب داستی نے سیدھا لکھا ہے اوم سو ہم پالڈ رنگ ہو ری ہو چودہ لوک چڑاوے رام رنگ ہو ری ہو تین لوک پاسینگ دھر رنگ ہو ری ہو تو نا تلے تلہ یارام رنگ ہو ری ہو پرچوی لوک شورگ لوک اور پاتہ لوک ان تینوں کی قیمت رکھ دے ایک طرف ان کی تو گنتی بھی نہیں ہے تین لوک ان کی تو گنتی نہیں ہے یہ کتنی قیمت ہے جیسے ایک چھوٹی سی سٹیٹ کا کوئی منتری بن جاتا ہے اوہ پھولا نہیں سماتا پتا نہیں کیا پا گیا مکھے منتری بن گیا اور پان سال کے بعد مو لٹکا گیا پھر بیٹھ جاگا گودہ میں شردرک ہے راجہ لوگ بھی ہوئے تھے پوری پرچوی کے ساسک ہو گئے ہن تمہیں گدھے بنے اور یہیں چھوڑ کر چلے گئے کہتا ہے پرماہ اور یہ سرگ کے اندر ہوتا ہے سرگ کا راجہ وہ بھی گدھا بنتا ہے اپنا پورا سمیہ کر کے پرماہ اتما کہتا ہے یہ تو مارے سودی منی جن کو تم بڑی مہمہ مانتے ہو راجہ بن گیا منتری بن گیا مکھے منتری بن گیا تو بچے کھیل رہے ہیں کھلونوں سے جس دن آپ کو یہ گیاں ہوگا سچے بھگوان کا اور سچے ستھان کا اور اس سکھ کا سچے بھگوان کا اور سچے سکھ کا